چلی آئیے اے کیا ہے یہ سینی نانا ہے اپنے چک کرتے سو ہی گائیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مریم کا ماجیک اور آپ جو یہ مجھے ڈرس میں دیکھ رہے ہونا یہ ہے جل باپ جسے کی خیمر بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں میں آگے چل کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے اور کس کا ہے بٹ آج کا ولوگ جو ہے شروع کرتے ہیں کچن سے تو آج ہمارے گھر میں بن رہا ہے مڈراسی سپیشل کھانا کیونکہ آج ہمارے گھر میں آ رہے ہیں گیسٹ تو گیسٹ کون آنے والے ہیں وہ میں آگے چل کر کے آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ ہماری چکن بریانی جو مڈراسی سٹائی والی ہوتی ہے اس طرح کی ہم لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ والی جو بریانی ہے بیسکلی اسے چکن پلاو لوگ کہتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اسے بریانی کہتے ہیں جمشید پور کی مڈراسی بریانی بہت مشہور ہے اور ہم سارے لوگوں کو یہ ممی کے ہاتھ کی بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ ممی اور میں آج مل کر کے بنا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آئی ہیٹ کیا انینز کو فرائی کیا اس کے بعد اس میں سارے جنگر گارلک پیسٹ انینز کا پیسٹ اور سارے جو ڈرائی سپائسز ہوتے ہیں یہ سارے کچھ ڈال کر کے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تھے اور اس کے بعد اس میں چکن ڈالا گیا تھا اور چکن کو بھی خوب اچھے سے بھوننا تھا ایک طرف چکن بھون رہا ہے اور یہاں پہ میں آج دالچہ تو نہیں بنا رہی ہوں چینے دال اور لوگی کا جو بنتا ہے بلکہ آج میں بینگن کا بھرتا بنا رہی ہوں یہ بھی مڈراسیوں کی تھوڑی سپیشل والی ہے تو اس میں بہت سمپل اور کوکلی یہ بن جاتی ہے اس کے لیے جو مسور کی دال ہوتی ہے اسے ہم نے سوک کر کے رکھا ہے اور یہاں پہ جنجر گارلک پیسٹ اور بیسک سے ڈرائی سپائسز جو ہے وہ ہے اور ساتھی ٹومیٹوز اور گرین چلی کو بھی میں یہاں پہ رکھی ہوئی ہوں اور ساتھی پیاز جو ہے میرے وہ گولڈن براؤن ہو گئے تو اس میں میں مسالے جو ہے وہ سارے ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ مسالہ اچھے سے بھون بھی جائے اور جلے نہیں اور اس میں ہم لوگ جو ہے لوکی نہیں ڈالتے ہیں بلکہ صرف بینگن ڈالتے ہیں تو بینگن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے میرا کافی اچھے سے روز ٹھو چکا بلکل گولڈن کلر ہو گیا تھا اس کا تو اس میں ابھی میں جو دال کو میں نے سوک کر کے رکھا تھا نہ واش کر کے اسے ابھی اس میں ڈال کر کے کوئی خاص ویجیٹیولز تو نہیں پڑتا ہے لیکن بیسکلی یہ کھٹا ہوتا ہے اس میں کیونکہ املی بھی ہم نے اٹھ کرنا اس لئے ٹماٹر اس میں میں زیادہ نہیں دو ہی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی گرین چلی بھی ڈال کر کے اسے اچھے سے پہلے میں بھون لوں گی اور اس کے بعد اس میں پانی اس میں سٹیم بننی کے لئے اور جب تک ہمارا بھینگن کا بھرتا بن رہا ہے یہاں پہ چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں دو سی ٹی لگانے کے باد اس میں میں املی کا پلپ ایٹ کرنے والی ہوں اور املی کا پلپ اس میں تھوڑا اچھے سے ڈال ملنے والا ہے اور یہاں پہ کیونکہ میرا بھرتا ریڈی ہو گیا اور تھوڑا سا پانی وغیرہ ایڈ کر کے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی تھن کر کے میں اس میں تڑکا لگا رہی ہوں تو یہاں پہ چھوٹی سی کڑھائی ہے اس میں آئیل ہیٹ کروں گی اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اس میں مسترد سیٹ اور ریڈ شیلی جو ہے ڈرائی وہ ڈالیں گی اور اس میں کری ہیٹ میں آئیل کرنے والی ہوں اور یہ تڑکا جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا تو اسے میں جلدی سے آئٹ کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا کھٹا جو بیگن کا وہ بلکل ریڈی ہو گیا آس میں دھنیا پتی ڈال دینا ہے اور یہاں پہ چاول ٹماٹر یہ ساری چیز جو ہے بیریانی کے لیے ریڈی ہو رہی ہے تو یہاں پہ کچن میں کھانا بھی ہمارا لگ بھگ بننے والا ہے اسی بیش ہماری جو مہمان ہے مطلب کی میری پھوپی پھوپی کی بیٹی یہ لوگ آ گئے تھے اور کافی ٹائم بات آئے ہیں ایدو لاز ہمیں نہیں آئے تھے تو کافی لمبے ٹائم بات جو ہے اب لوگ آج اپنے کزن سسٹرس سے ملے ہیں چکن ہمارا ہو گیا تھا چکن کو ہم نے نکال لیا اور مسالہ باقی کا چھوڑ کر اس میں پانی آٹ کر دیا اور یہاں پہ رائس دھول کر چھان کر رکھ دی ہوں اور یہاں پہ ہمارا پانی میں بائل آیا تھا تو اس میں ٹاماتر اور گرین چیلی اور باقی ساری جو ناجل کا پیسٹ بغیرہ وہ سب ڈال دی تھے وہ سب میں شوٹ نہیں کر پائی تھی تو میں بیسیکلی شورٹ کٹ میں آپ دکھا رہی ہوں آج جو کھانا بن رہا ہے اور الحمدلللہ یہاں پہ ہمارا کھانا ہے یہ بن گیا ہے دسترخان ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو ہم ساری لوگ بیٹھ کر ہم لوگ ستتو دہی کی چٹنی بھی کھاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے میرا جلباب یہ میرا نہیں ہے میری کزن کا ہے میں سوچے آپ لوگوں کے ساتھ میں اسے شیئر کروں اور اس نے اسے میشو سے مگایا تھا 600 یا 700 پرائز تھا اور اچھا لگ رہا تھا مجھے اس کا کلر بھی اور ڈیزائن بھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کافی ایزی رہتا ہے اور سٹریش بل کپڑا ہے سلیپ اس کا بہت اچھا لگ رہا تھا یہ کیا ہے یہ آلوش آپ کا اچھا لگ رہا شیئر تو بہنوں سے اتنے دنوں کے بعد ملنے سے نا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات میں مکمل نہیں ہوتی ہے اور ہمیں دور جانا ہو جاتا ہے بہن کو اور پھوپی کو واپس جانا تھا تو شام کا ہمارا چائے ناشتہ چلا اس کے بعد میں رات میں نماز پڑھ رہی ہوں اور آج کا vlog یہاں پہ end کری ہوں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ